بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ صاحب ہمارے پاس یہ 3.11 ہے کہ introduce the parameter this کس parameter کو ہم نے introduce کرنا ہے along the side اب یہ given ہے given t is equal to 2 sin theta تو یہاں سے آپ سٹوڈنٹ سائن theta لکھیں تو وہ کس کے ایک کو لکھا جا سکتا ہے وہ that is equal to t by 2 پھر ہمارے پاس ادھر جو ہے وہ سائن کے ساتھ یہ 10 بھی ہے تو ہم یہاں سے کیا find کر لیتے ہیں پہلے cause find کر لیتے ہیں اور cause theta جو ہے وہ کس کے ایک کو لکھا ہے 1 minus sine square theta اور اس کا جو ہے وہ square root آجے گا 1 minus t square over 4 اور یہ کیا بنے گا 4 minus t square root over 2 یہ آجے گا cause theta اگر ہمیں سٹوڈنٹس 10 theta find کرنا ہے تو وہ ہوتا ہے sine theta over cause theta کے ایک کو لکھا تو یہاں سے sine theta جو ہے اس کی value کیا ہے t by 2 اور cause جو ہے یہ ہے 4 minus t square اس کا square root over 2 یہ cancel ہو کے تو t over 4 minus t square square root آجے گا یعنی کہ 10 theta کی value جو ہے وہ کیا آجے گی that is equal to t over 4 minus t square square root یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 10 theta کی value آگے اب ہم جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں x1 اور x2 کی value جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کے x1 in terms of t کیا بنے گا x1 کیا ہے 2 sine square theta کے equal ہے 2 sine theta کی value پڑ کریں تو وہ آتی ہے t by 2 اس کا square یعنی کہ 2 t square over 4 تو یہ کیا بن جائے گا x1 is equal to t square by 2 آجے گا پھر ہم بات کریں گے x2 کی اور x2 کس کے equal آئے گا x2 is 2 sine square theta 2 sine square theta اور 10 theta ہے 2 sine square theta تو یہ آیا سٹوڈنٹس ابھی ہم نے 2 sine square theta ہی find کیا ہے اور اس سارے کی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں t square by 2 لکھ سکتے ہیں اور 10 theta کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں t over 4 minus t over 4 minus t square اس کا square root یعنی کہ x2 ہمارے پاس کس کے equal آگیا t cube over 2 4 minus t square اس کو اگر میں سٹوڈنٹس اوپر لکھوں تو کیا لکھا جائے گا 4 minus t square raise to power minus 1 by 2 آجے گا ٹھیک ہے یہ کیا آجے گا minus 1 by 2 کے equal اچھا اب یہاں پہ اگر اس کو جہا ہے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ اور اپٹین دی فرسٹ ٹو نان زیرو ٹرمز آف دی پاور سیریز آف دی ایکسپینشن اب نان زیرو ٹرمز جہاں وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے پاور سیریز آف دی ایکسپینشن اب اس ایکسپینشن کی پاور سیریز کو جہاں وہ یوز کرتے ہوئے اب پاور سیریز اگر ہم یہ یوز کریں سٹوڈنٹس ون پلس ایکس ریز ٹو پاور این کس کے اقل ہوتا ہے ون پلس این ایکس پلس آگے جو ہے وہ آرڈر آف یہ جو ہے وہ ٹی سکیر کا لیتے ہیں یعنی کہ اس کا جو سیکنڈ آرڈر ہے اس کو ہم جہا ہے وہاں تک لے کے جائیں گے آرڈر آف ٹی سکیر تک جو ہے وہ لے کے جائیں گے یہاں پہ دیفنیلی ٹی ہے تو اب اس کے مطابق اگر ہم اس کو اپن کریں گے تو یہ ٹی کیو بے ٹو میں فور کو پہلے کامل لے لیتا ہوں مائنس ون بے ٹو تو یہ ون مائنس ٹی سکیر بے فور ریز ٹو پاور مائنس ون بے ٹو بنے گا اور یہ پھر کیا جائے گا ٹی کیو بے یہ نیچے جلا جائے گا تو ٹی یہ فور کا سکیر روٹ جو کس کے اقل آجے گا ٹو کے اقل آجے گا اب اس کی ٹرمز کو اپن کریں سٹوڈنٹس آسانی سے تو ون پلس این ایکس ون بے ٹو اور ساتھ ٹی سکیر بے فور یہ مائنس میں ہے پلس آگے ہم آرڈر آف ٹی سکیر لکھ دیتے ہیں کہ اگلی ٹرم ہم نے کیا کر دی ہیں اس کی ختم کر دی ہیں اب یہاں پہ یہ سٹوڈنٹس کیا بنا اس کو اگر سمپلی فائے کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آجاتا ہے یعنی کہ ایکس ٹو اب ہمارے پاس کس کے ایکل بنا ایکس ٹو اس ایکل ٹو ٹی کیو بے فور اور یہ ون پلس ٹی سکیر بے ایٹ اور پلس آرڈر آف ٹی سکیر ہے یعنی کہ اگلی ٹرمز ہم نے وہ کیا کر دی ہیں یہاں پہ ٹرمینیٹ کر دی ہیں اب اسے ملٹیپلائے کر لو تو یہ ٹی کیو بے فور پلس ٹی فائی بے ٹرٹی ٹو پلس آرڈر آف ٹی سکیر آجے گا یہ ہمارے پاس جائے وہ ایکس ٹو ہے تو اس طرح یہ ایکس ون آگیا اور یہ کیا آگیا ایکس ٹو اگر ہم ایکس ٹو کو ایکس ون کی فارم میں لکھنا چاہیں سٹوڈنٹس تو کیا یہاں پہ ہم ٹی کی ویلیو کو ریپلیس کر دیں گے اب ایکس ون کس کے ایکل ہے ٹی سکیر بے ٹو ہے تو یہاں سے ٹو ایکس ون کس کے ایکل آجے گا ٹی سکیر کے تو پھر ٹی کس کے ایکل بنا ٹو ایکس ون اس کا سکیر روٹ اس کو اب سٹوڈنٹس اس کے اندر پٹ کر دو تو ٹو اب کس کے ایکل بنے گا ٹی کیوب لیں تو یہ کیا بنتا ہے ٹی کیوب ہمارے پاس آجے گا ٹو ایکس ون ریس ٹو پاور تھری بے ٹو اوور فور آجے گا اور اسی طرح ایکس ون یہ ٹو ایکس ون ریس ٹو پاور فائب بے ٹو اوور تھرٹی ٹو بنے گا پلاس آرڈر آف ٹی سکیر آئے گا اب ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹس اس کو مزید جو ہے وہ سمپلی فائے کر کے ہم اس کا جو ہے وہ آنسر دیتے ہیں کہ یہ پھر کس کے ایکل بن جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں سٹوڈنٹس کہ یہ کیا آگیا یہ ٹو ریس ٹو پاور تھری بے ٹو ہے اور سات ایکس ون ریس ٹو پاور تھری بے ٹو اور یہ نیچے ٹو سکیر ہے پلاس اوپر جو ہے وہ ٹو ریس ٹو پاور فائب بے ٹو ایکس ون ریس ٹو پاور فائب بے ٹو اور نیچے ٹو ریس ٹو پاور فائب ہے پلاس آرڈر آف ٹی سکیر اس کو ہم کیا لگ سکتے ہیں ون اوور ٹو ریس ٹو پاور ٹو میں سے 2 میں سے 3x2 جو ہے وہ کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا یعنی کہ 2 میں سے 3x2 مائنس ہو جائے گا تو یہ کیا بنے گا 1x2 رہ جائے گا یعنی کہ under root 2 1 over under root 2 x1 raise to power 3x2 اور اس میں 5 میں سے ہم نے کیا کرنا ہے 5x2 کو مائنس کریں تو یہ 10 minus 5x2 5x2 رہ جائے گا x1 raise to power 5x2 2 raise to power 5x2 plus order of T scale اور یہ ہی ہمیں سٹوڈنٹس کیا کرنا تھا فائنڈ کرنا تھا یہ تھا سٹوڈنٹس ہمارے پاس 3.11 numerical اس کے بعد 3.12 کو ڈسکس کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ